دوستو دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنے حساب سے اور اپنی محنت سے اپنا نام بنایا ہے اور اسی عزت اور شان کو قائم بھی رکھا ہے بلکل ایک ایسی سکسس سٹوری ہے ایک لڑکی کی جس کو لوگوں نے کہا باہر نکلو گی تو کالی ہو جاؤ گی کبھی دھرم کے گروہوں نے ان کے کپڑوں کو لے کر باتیں بنائیں تو کبھی ان کے رشتے داروں نے لیکن بولند حسلے والی یہ لڑکی کبھی نہ رکھی اپنے آگے آنے والی ہر مشکل کا ڈٹکے سامنا کرنے کے بعد آج وہ دنیا کی نمبر ون کھلاری ہیں آج ہم بات کریں گے سانیہ مرزا کی جو انڈیا کی فیمس ٹینس سٹار ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سانیہ مرزا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک تو چلی شروع کرتے ہیں سانیہ مرزا کا پورا نام سانیہ مرزا ملک ہے اور ان کا نک نحمہ سیم ان کا جنب پندرہ نومبہ 1986 کو ہیدراباد میں ہوا اور انہوں نے چھ سال کے عمر سے اپنی ٹینس کی پریکٹس شروع کر دی تھی اور ان کو کوچ کرنے والے ان کے خود کے پتا تھے انہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن ہیدراباد سے کی ہے اور سانیہ نے اپنے ریسنڈ انٹیو میں اپنے اسے سکول کو کریڈٹ دیا تھا کہ اسی سکول نے مجھے آسمان چھونے کا حوصلہ دیا اس کے بعد انہوں نے سینڈ میریز کالیج ہیدراباد سے اپنی گریجویشن کری اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی ڈاکٹرز آف لیٹرز میں ڈاکٹر ایم جی ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ چننہی سے سانیہ پیشے سے ایک ٹینس پلئر ہیں اب چلی دوسروں بات کر لیتا ہے سانیہ مرزا کے کیریئر کے بارے میں اپنے فادر سے ٹینس کی ٹریننگ کے بعد سانیہ نے دس سنگل اور تیرہ ڈبل ٹائٹلز جیتے ایز ای جونئر پلئر دوزار تین میں اس کے بعد دوزار چار سے دوزار پانچ تک انہوں نے اپنے شہر ہیدراباد کے ڈبلیو ٹائٹور اور گرینڈ سلیم ٹورنمنٹس میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد سال دوزار چیز سے دوزار ساتھ تک انہوں نے بہت سی جگہوں پر ٹینس کے ٹورنمنٹ کھیلے جیسے کی دوبئی آسٹریلیا اور بینگلور اور زیادہ ترے انہوں نے میچز بینگلور میں ہی جیتے ہیں دوزار آٹھ ان کے لیے بڑا کٹھن ثابت ہوا جب ان کا ٹکر بڑے بڑے ٹینس سیلیبرٹیز سے ہوا پر انہوں نے ہار نہیں مانی اور چار ٹینس پلیئرز جو کی ہائے کلاس پلیئر تھے ان کو ہرا کر جیت حاصل کی دوزار بارہ من کو ایک بڑی انجری ہو گئی جس کے قارن سے ان کو فرنچ اوپن ٹورنمنٹ سے ویلڈراؤ کیا گیا پر انجری کے بعد وہ پھر سے واپس آئیں ایشن کلاسک ٹورنمنٹ میں دوزار پانچ سے دوزار سولہ تک کافی میچز جیتنے کے بعد ان کو ورلڈ نمبر ون اور وومنز ڈبلز میجر ٹائٹلز ملے دوزار انہیس تک انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا پھر اسی سال انہوں نے اپنی میٹرنیٹی لیو لی اور دوزار بیس میں جیت کے ساتھ واپس پھر سے جائن کیا ٹینس کو اب چلی دوسروں بات کر لیتے ہیں ان کے ایوارڈز کے بارے میں دوزار چار مین کو ارجنا ایوارڈ سے نوازا گیا دوزار پانچ مین کو ڈبلیو ٹی ای نیو کمر آف دے ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا دوزار پانچ مین کو پدمیچری کا ایوارڈ دیا گیا دوزار پندرہ مین کو راجیو گاندی کھیل رتنے کے ایوارڈ سے نوازا گیا اور اسی سال دوزار پندرہ مین کا نام بی بی سی لسٹ آف ہنڈرڈ انسپائرنگ وومنز میں بھی آیا دوزار چھ مین کو پدمیبوشن کا ایوارڈ بھی ملا اور اسی سال یہ نر آئی آف دے ہیئر بھی بنی تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کی فلانتھروپی کے بارے میں کوویڈ کے سامنے میں انہوں نے ڈیٹ کروڑ پر ڈونیٹ کیے جسے کوئی بھوکا نہ رہ سکے لوگ ڈاؤن میں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں ان کے پریوار سے سانیا کے بیتا کا نام ہے امران مرزا ان کی ماں کا نام ہے نسیمہ مرزا ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے انم مرزا سانیا مرزا کے پتی کا نام ہے شویب ملک جو کی ایک پاکستانی کرکیٹر ہیں ان کا ایک بیٹا بیج اس کا نام ہے ازان مرزا ملک اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں ان کی سیلری ایز ایٹینس پلیئر تین کروڑ انڈین روپیز ہے اس کے علاوہ یہ جن برینڈز کی انڈوسمنٹ کرتی ہیں ان سے پچیس کروڑ روپے تک کما لیتی ہیں ہر سال انہوں نے سٹیک سکوٹی سپرائٹ نائکی بانڈ اور بینڈ اور ایڈیڈاز جیسے برینڈز کی انڈوسمنٹ کی ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹ ورٹ کے بارے میں ان کی سمیں نیٹ ورٹ ایک سو ستر کروڑ انڈین روپیز ہے اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں سانیا مرزا کا ایک گھر فلم مگر ہیدراباد اندرہ پردیش میں ہے جس کی قیمت ہے ڈیڑھ ملین یوئیز ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں لگ بھگ بارہ کروڑ روپے بنتے ہیں ان کا دوسرا گھر جو کہ ایک لگجریس گھر ہے وہ دوبائی کے اوشن کے قریب ہے اور اس گھر کی قیمت ہے اسی کروڑ روپے ان کا تیسرا گھر پاکستان سیال کورڈ میں ہے جس کا نام ہے ملک ہاؤس اور ان کے اس گھر کی قیمت چالیس کروڑ روپے ہے اب بات کرتے ہیں سانیا مرزا کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک رینج روور ایووک سپیشل ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ انڈین روپیز ان کی دوسری کار ہے ٹوئیٹا سپرا جس کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے ان کی تیسری کار ہے پورشے جس کی قیمت ہے ڈیڑ کروڑ انڈین روپیز ان کی چاتھی کار ہے بی ایم وی وی ایکس تری جس کی پرائز ہے پچاس لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی سانیا مرزا کی لائف اسٹل ویڈیو اگر آپ سانیا کے فین اٹھ اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے دار نیکس ویڈیو کس سیلیبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقا